وہ عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ سے منعقات ہوئی جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے وہ نور جی سے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غشی تاری ہو گئی وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے خالق و مالکہ ظہور ہوا تھا اس جگہ کی کیا حالت ہوئی تھی وہ جگہ آج کہاں ہے اس ویڈیو میں ہم کوہ تور کے مقام کے بارے میں جانیں گے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدین پہنچیں جہاں آپ نے حضرت چویب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نگاہ کر لیا اور وہیں بس گئے مدین میں آپ دس سال تک مقیم رہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کی اور اپنے لوگوں کی یاد بہت شدت سے آنے لگی تو آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا سفر میں ایک تاریخ رات تھی ہوا میں خلقی سی تھی موسم سرد تھا آپ علیہ السلام کو ہی دور کی جانب بڑھ رہے تھے دور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر جاتا ہے جب آپ دور کے پہاڑ کے نزید پہنچے تو آپ راستے سے بھٹک گئے آپ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا ساتھ ہی آپ کے گھر والے گلام اور بکریاں تھی سردی بڑھتی جا رہی تھی لہٰذا اس سرد رات میں ہماوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے کیونکہ سردی کی شدت اور ہواوں کا بہت زور تھا اس لیے آگ نہیں جڑ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ سفورہ بھی امید سے تھی لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اس وقت آپ آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی لہذا جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور آگ جلتی روشنی آپ کو دکھائی تھی اس روشنی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مصافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے شاید اس سے مدد مل سکے یا وہ ہمیں راستہ ہی بتا دے لہذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خبر لیاؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے وصول کے لیے چل پڑے راستہ نہایت ہی پتریلا اور نشیب و فراز والا تھا آپ نے اسے پار کیا اور غانوما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بڑک رہی ہے لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمکہ اٹھا ہے آگ کی شولیں بڑک رہے تھے اگر درخت کی کوئی شاغ بھی نہیں جڑ رہی تھی نہ کوئی دھوان اٹھ رہا تھا اور نہ کوئی تپش تھی یہ منزہ نہایت عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کی طرف دیکھتے ہی جا رہے تھے وہ درخت آپ سے مغرب میں دائیں جانی تھا اچانکہ قواز آئی اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دے تو وعدی مقدس دعا میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے میں ہی اللہ ہوں میرے سیوہ کوئی خدا نہیں بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے تو نماز قائم کر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو یہ حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے اور آپ کو اللہ نے نبی چل لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فیرون کو اللہ سے درائیں نیس آپ سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے سے حیران و پریشان تھے فوراں بولے یہ میری لاتھی ہے اور میں اس سے ٹیک لگا کر چلتا ہوں اسی سے اپنی بگریوں کے لیے پتے جھارتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہے جو اس سے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراں حکم کی تعمیل کی اور اپنا اسہ زمین پر پھینک دیا اچانا کیا دیکھتے ہیں کہ اسہ پھینکتے ہی زمین پر سام بن گیا اور ادھر دھر بھاگنے لگا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دھر گئے پلٹ کر بھاگے اور مرنے کی ہمت نہ کی فوراں ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے موسیٰ لوٹاؤں اور خوف نہ کرو تم بلکل محفوظ ہو اس عصا کو پکڑ لو یہ بلکل ویسے ہو جائے گی جیسے پہلے تھی ہم اسے ٹھیک کر دیں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درتے درتے اس سام کو پکڑا تو وہ پھر سے عصا بن گئی پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور وہ چمکتا ہوا نکلا ایسا نور تھا جو بے میسان تھا نہازہ یہ دو موجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور دور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی درف نہ دیکھ سکتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں اور ہاتھوں پر وہ نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسنے کی تاب نہ لاپاتا تھا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لیتے تو اس شخص پر حیوت تاری ہو جاتی تھی کوہتور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کے بعد کلیم اللہ کہا جاتا ہے مصر کی وادی میں موجود کوہ دور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں اللہ تعالی کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانے برداشت نہ کر سکی اس لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئے اللہ تعالی کی تجلی کی وجہ سے آج یہ پہاڑ بلکل بے آم ہو گیا ہے اس پہاڑ پر کسی قسم کے کوئی پیڑ پودا نہیں ہوتا نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روزانہ دو مختلف ترچہ حرارت تبدیل کرتا ہے صبح کے وقت یہ بلکل گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت نہایت ہی ٹھنڈا یہ پہاڑ روزانہ اپنے رنگ میں بھی تبدیل ہی لاتا ہے یہ رات کے وقت سیاہ صبح کے وقت سرک اور دن میں بلکل سرمائی دکھائی دیتا ہے آج سینٹ کے تھرائی نامی چرچ کوہے دور کے دامن میں واقع ہے اس واقعے میں بہت سے پیغام پوشیدہ ہے جن میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنی عظیم اور سخت پہاڑ اللہ تعالی کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے یہ اللہ تعالی کا ایمان والوں پر بہت کرم ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکتے ہیں یہ دل اتنا عظیم اور بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا دیا ہوتا تو تم دیکھتے ہیں کہ یہ پھٹ جاتا اور تب جاتا موسیقی موسیقی موسیقی